بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیو پاکستانیوں کے مطلق شیئر کرتا رہتا ہوں کیوں شیئر کرتا رہتا ہوں کل میں نے ویڈیو شیئر کی جس میں چار پاکستانیوں کو سزائے مولین کے ساتھ تنج سے جدا کر دیئے گئے ان کے معاملہ کیا تھا کہ سعودی خاتون کے ساتھ ان کی طرف سے جو بھی حرکت کی گئی میں نے کل رات کو تقریباً وہ ویڈیو شیئر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے بات صرف کرنے کا مقصد اس ویڈیو میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ میں اکثر جو میری ریال والی ویڈیو ہوتی ہے ان میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہونڈی کا ریٹ تو آپ کو بتا رہتا ہوں اکثر ایک تو ریٹ کم ہوتا ہے اگر اس وقت بینکوں میں ریٹ ساٹھ یا اکاسر چل رہا تو ہونڈی والے آپ کو پچپن چھپن دے رکھے ہوں گے اگر کوئی زیادہ دے رکھا ہوگا تو ستاوند دے رکھا ہوگا یعنی کہ تیم چار روپے کا آپ کو وہیں پر چونہ لگایا جا رہا ہے اس کے بعد اس میں رسک بھی آپ کے پیسے بھی دوب سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ آپ اگر وہاں پر پکڑے گئے تو آپ کے اوپر فائن بگا رہا ہے اب بھی فائن کے مطلق بھی سن لیجئے زرمانہ کتنے ہوتا ہے اگر ائرپورٹ کے تھرو آپ آ رہے ہیں تو آپ بھی کیا منی لانڈنگ میرا تو نہیں کر رہے ہیں ہیڈیو راست میں میں وہ بھی واضح کر دوں گا لازم میں اس بات سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ائرپورٹ سے مطلق بہرحال جی چار ارب دو سو نوے ملین میں نے پوری ڈٹیل لکھی ہوئی ہے یہ تنی ماشاءاللہ لمبی ڈٹیل ہے جی یہ چار ارب دو سو نوے ملین ابھی میں بات کروں گا کہ یار اس کو اگر ہم پیسوں میں کنورٹ کرنے بیٹھ جائیں گے یہ ریال کی سمگلنگ کی گئی ہے اور یہ ایک ٹائم نہیں کی گئی ہے یہ کچھ ٹائم سے کام چل رہا تھا اس میں دو سعودی اور پانچ غیر ملکی شامل تھے ابھی پانچ غیر ملکیوں میں پاکستانی بھی شامل ہیں واضح نہیں کیا گیا ہے کہ تین پاکستانی تھے چار پاکستانی تھے یا دو پاکستانی تھے باقی بنگالی تھے یا انڈین تھے برحال جی پاکستانی انڈین اور بنگالی شامل تھے ان میں ابھی پانچ غیر ملکی اور دو سعودی جرم میں شامل تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہوا معاملہ کچھ یوں ہوا جی دونوں سعودیوں نے اپنے شرکے اوپن کروائے ہوئے تھے اور بینک اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے اور غیر ملکیوں کو ان تک رسائی دی ہوئی تھی یعنی کہ وہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان سے پیسے نکال بھی سکتے ہیں ان میں رکھ بھی سکتے ہیں ان سے بھیج بھی سکتے ہیں تو سعودیوں کے ان کو اجازت دی ہوئی تھی ابھی ہوا کچھ یوں جی کہ یہ جو آپ ہونڈی بھی کر رہے گا یہ کام کرتے تھے ریال لے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے پاس دو ہزار ریال بھیجنے گیا ابھی سن لیں ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے دو ہزار ریال بھیجنے گیا تو ابھی انہوں نے جو ریٹ اس بندے کو دیا ہے وہ چار روپے کم دیا ہے بینک ریٹ سے ابھی چار روپے کم دیا ہے تو آٹھ ہزار روپے کی تو وہیں پر ان کی دہاڑی لگی ہے اور اس کے بعد جب پاکستان میں یہ دیں گے تو ظاہری سی بات ہے پانچ سو ایک ہزار کی دہاڑی یہاں پر بھی لگائیں گے یعنی کہ ایک بندہ اگر ان کے پاس سے دو ہزار ریال بھیجتا ہے تو آٹھ ہزار سے نو ہزار روپے تو پئی کنفرم بات ہے ان کو بچتے ہیں تو اگر لوگ تو ان کے پاس میں نے ایسے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بیس بیس پچیس پچیس ہزار ایک دم سے بھیجتے ہیں اور ہونڈی والے بندے کا ثرو بھیجتے ہیں تو اگر ہونڈی والا بندہ دو بیس ہزار ریال کسی کا بھیج دے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی کتنی دھیاڑی لگتی ہے تو بہرحال جی چار ارب دو سو نوے ملین ریال سعودی ریال پر سمگلنگ کیے گئے کچھ عرصہ میں جس میں دو سعودی اور پانچ گیر ملکی گرفتار ہو چکی ہیں جی اور ان کے اوپر ابھی جرمانے کے مطلب سن لیں ان کے اوپر ابھی بتاتا ہوں بعد میں آپ کو بھی اپ ڈیٹ کرتا ہوں دو سو ملین ریال کے ان کے اوپر فائن کیے گئے ہیں یعنی کہ دو کروڑ ریال کے بور رہے ہیں ان کے اوپر فائن کیے گئے ہیں ابھی سعودیوں کو جو سزا دی گئی ہے وہ دس سال سزا دی گئی ہے اور دس سال یہ بعد میں سعودیری بیعت سے بھی نہیں نکل سکتے ٹھیک ہے جو غیر ملکیوں کو سزا دی گئی ہے جو پچیس سال جسے ہم پاکستان میں امر کید بھی بول دیتے ہیں پچیس سال کی ان کو قید دی گئی ہے غیر ملکیوں کو اور پچیس سال کے بعد ان کو ڈی پورٹ کیا جائے گا اور دو سو ملین یعنی کہ دو کروڑ ریال کے جو جرمانے ہیں ان کے اوپر وہ الہذا سے ہیں ابھی آپ ائرپورٹ سے سفر کر رکھے ہیں جی پاکستان وغیرہ کا تو کیا آپ کہیں اس زمرے میں تو نہیں آتے ہیں سن لیں آپ بھائی اگر تو ساٹھ ہزار سے نیچے کی رقم لا رکھے ہیں اس میں آپ کے قیمتی موبائل اور اگر آپ اس کا پروف نہیں دے سکے کنفرم لی بات ہے جی آپ نہیں دے سکیں جب آپ اب آب کر جائیں گے ساٹھ ہزار سے تو آپ کو وہ بولیں گے کہ آپ نے پہلے ہمیں اپ ڈیٹ نہیں کیا تو اس کا پچیس فیصد آپ سے کٹ لیے جائے گا اور اگر آپ واقعہ ہی پروف نہیں دے سکیں گے تو پھر فیفٹی پرسنٹ وہ کٹ لیں گے آپ سے بعد میں آپ کے جو بچے ہوئے پیسے آپ کے ہاتھ میں رکھیں گے تو ائرپورٹ سے تو نو ٹینشن ہے جی جیسا کہ ہم عام بندے آتے ہیں پانچ دس ہزار بیس ہزار ریال کو لے کے آ جاتا ہے موسیقی